بسم اللہ الرحمن الرحیم یا پھر حد سے زیادہ پانی پینے کے عادی ہوتے ہیں اسی طرح کئی لوگوں کو برف کھانے کی عادت ہوتی ہے تو ایسے افراد اس مرض کا شفار ہو سکتے ہیں میدہ کی خرابی اور رتوبات کی زیادتی سے بھی یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے اس کے علاج کے لیے عام طور پہ گھروں میں ایک ٹوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے تھوڑا سا سرسوں کا تھیل لے کر اس میں چھٹی بھر نمک ملا کر اسے دانتوں پر ملنے سے بہت جال آرام آ جاتا ہے سون باریک بیس کا طوے پہ بریان کر لیں اور اس میں چھٹی بھر نمک ملا کر دانتوں پر ملیں پانچ منٹ کے بعد کلی کر کے وہ مصاف کر لیں اسے ڈیلی استعمال کریں انتہائی مفید نسخہ ہے اس کے علاوہ پھٹی بریان سہاگہ بریان اور سنگ جراہت تینوں ہمزن لے کر خوب اچھی طرح باریک بیس کر اس کا پاورڈر سے بنا لیں اور اس پاورڈر سے روزانہ صبح و شام دانتوں کی صفائی کیا کریں انشاءاللہ اس کے چند روزہ استعمال سے دانتوں کو تھنڈا گرم لگنا مسونوں سے خون یا پی پانا دانتوں کا ہلنا جیسے شکایات دور ہو کر دانت مضبوط اور موتیوں جیسے سفید ہو جاتے ہیں ناظرین ان میں سے کوئی بھی نسخہ استعمال کیجئے انشاءاللہ مفید ثابت ہوگا ان نسخوں کے استعمال کا دوران کھٹی چیزوں سے مکمل پریز کریں ہندے مشروبات اور برف کا استعمال کم سے کم کریں میدہ یا نظام حضم کی خرابی کے باعث ہو تو اس کا علاج دروائیں امیدہ ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اب اجازت دیجئے اللہ حافظ